بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں جلیبی بنانے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو سبی کو بہت پسند ہے سبی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اس کو بنانا بہت آسان ہے تو اس ریسپی سٹار کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں میرے چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو آئیے اس کو بنانا سٹار کرتے ہیں یہ ایک بڑا بول میں نے لے لی ہے دو کپ میدہ میں نے چھانکے رکھا ہوئے تو یہ بول میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور اس میں ون کپ کون فلور یہ بھی بول میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ون ٹیسپون بیکنگ سوڈا اور ون پینچ اس میں فوڈ کلر جائے گا جلیبی ییلو کلر جو ہوتا ہے اور ویس کے ہلس سے ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر دیتے ہیں مکس بہت اچھی طرح کرنا ہے اور میدہ چھانکے رکھنا ہے تاکہ ہماری گھڑسیاں نہ بنیں تو یہ ہو گیا یہ دیکھیں اچھی طرح میں نے اس کو مکس کر لیا ہے تو اب اس میں میں فائف ٹیبسپون دہی شامل کروں گے یہ دیکھیں دہی فریش لے کے تو میں نے اس کو پھینڈ کے رکھا ہو گیا تو یہ فائف ٹیبسپون میں اس میں شامل کروں گے تاکہ ہماری جلیبیاں مزید کھٹی مٹھی بہت مزید ہی ہو جائیں تو اب پھر اس کو تھوڑا سا مکس کروں گے ویسکی ہیلپ سے اب روم ٹیمپریچر پہ پانی ڈال کے تو اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کا بیٹر ہم نے نہ تو بہت گڑا بنانے اور نہ پتلا بنانے تو اس کی نارمل سی یہ ہی کنسسٹینسی ہمیں چاہیے تھی یہ دیکھیں تو آجے نیکسٹ پراسس کرتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی چاشنی ریٹی کریں گے تو دیکھچے میں میں نے یہ دو گلاس پانی ڈال لے ہوئے اور اس میں دو گلاس میں چینی شامل کر دوں گی دو گلاس اس میں چینی شامل کر دیں اور فلیم آن کر دیں اور اس میں میں پانچ سے چھے ہری الائچیاں اور تھوڑی سی سونف گرائنڈ کر کے رکھی ہوئی تھی تھوڑی سی یہ بھی شامل کر دوں گی تاکہ اس کا ٹیس مزید اچھا ہو جائے تو یہ نوزل لے لیتے ہیں جس سے ہم نے چیلے بیاں نکال لی ہیں اگر آپ کے پاس نوزل نہیں ہے تو کوئی شاپنگ بیگ لے کے اس کی نوک تھوڑی سی کٹ کے اس میں بھی بیٹر شفٹ کر سکتے ہیں ویسے بھی کپڑا بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ میرے پاس نوزل تھی تو اس کو میں فکس کر کے تو یہ کانچ کے گلاس میں رکھا ہے تو یہ اس کو بیٹر اس میں میں شفٹ کروں گی اب یہ تھوڑا سا میں پلیٹ میں چیک کر لیتی ہوں کہ نوزل ہماری صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں پلیٹ میں میں تھوڑا سا چیک کروں گی تو یہ بلکل صحیح ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا یہ پہن میں میں نے ایک کپ آئل رکھا ہوئے گرم ہونے کے لیے تو اس میں ہم جلیبیاں ایسے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں اور یہ تھوڑا تھوڑا گیپ سے ڈالنے ہیں یہ خودی اگھٹھی ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں کتنی ایزی بہت مزے کی ریڈی ہو جاتی ہیں گھر میں ایسے ہم جلیبیوں کے چھلے ریڈی کر لیں گے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ہم آرام سے اپنے بچوں کو گھر میں ملا کے دے سکتے ہیں تو فلیر میں نے فول کر دیئے تاکہ ہماری ایج لیبیاں جو ہے کافی کرسپی سی ہو جائیں یہ پکنا بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اب ان کو میں تھوڑا سا پلٹ لوں گی دوسری سائٹ سے بھی ہم اچھی طرح ان کو پکا لیں میں نے بڑھ لیاں دیکھیں کتنے زبردست قسم کے چھلے ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں اور کتنا ایزی طریقے جلیبیاں بنانے کا چھٹ پڑ ہم بنا سکتے ہیں اب اس کو میں سٹینڈر میں رکھوں گی تاکہ اس کا سارا گھیج ہوئے ریلیس ہو جائے یہ دیکھیں کتنے مزے دار چھلے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں کلر آپ جیسے اگر آپ نے تھوڑا کم ڈالنے ہیں تو کم ڈالنے ہیں ویسے مجھے تھوڑا سی ڈارک جلیبیاں اچھی لگتی ہیں اس لئے میں نے تھوڑا سا ڈارک رکھا ہے اب یہ جلیبیاں میں سٹینڈر سے گی سارا ریلیس کر کے تو یہ اس کو چاشنی میں ڈپ کر لیا ہے یہ دیکھیں تو زبردست قسم کے میٹھی جلیبیاں میری ریڈی ہیں اب میں دوسرا بیج ڈالوں گی اسی طرح کر کے چار چلے میں اور ریڈی کروں گی چلے یا گول بلاکس یا جو بھی ہے چلے ہی ویسے لوگ اس کو کہتے ہیں میں بھی چلے ہی کہہ رہی ہوں اب یہ بھی دوسری سار سے آرام سے ایسے پلٹ لیں گے دیکھیں زبردست قسم کی میری گھر کی جلیبیاں ریڈی ہو رہی ہیں ماشاءاللہ اس کو بنانا بہت ہسان ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گو مجھے فیڈ بیک ضرور دیلنا کہ آپ کی رسوی کیسی بنی تھی یا آپ کو میری رسوی کیسی لگتی ہے ٹھیک ہے اب یہ دوسری چلے بھی ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب میں ان کو بھی نکال کے تو چاشنی میں ڈپ کر لیوں گی اور ایک تھوڑا سا طریقہ میں چینج آپ کو بتاؤں گی یہ بیلیں بھی ریڈی کرتے ہیں لوگ جس طرح بھی چاہے اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں چاہے آپ گول گول کر لیں یا اس کے ایسے کہ نرہ بیل بنا لیں یہ دیکھیں یہ بھی بہت کرسپی ہے یہ ایک دم سے ریڈی ہو گئی ہیں دیکھیں الحمدللہ یہ بھی بیل بھی ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ یہ دو سے تین منٹ لگتے ہیں اور یہ ہماری بیجلے بھی ریڈی ہو جاتی ہے اور گئے میں اس کو تھوڑا سا زیادہ کرنچ کرتے ہیں پھر جب چاشنی میں ڈپ کرتے ہیں تو بھی یہ سوفٹ ہو جاتی ہے الحمدللہ جلے بھی ہم بن کر پلکل ریڈی ہیں یہ دیکھیں مزے دار قسم کی جلے بھی ہم کھائیں الوائی جیسے گھر میں بنائیں اگر میری رہ سے اپساند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو شیئر ضرور کیا کریں اور مجھے فیڈبیک بھی دیا کریں اپنا اور فیملی کا خیال رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناظر ہو اللہ حافظ